ہائے فرینڈز میں اپنے ہوسٹل پہنچ چکا ہوں نوارا الیا ہوتل بیو ہوتل ہے یہاں کا کوئی ہوتل کا نام ہے بہت ہی زبردست بہت ہی سندھر بہت ہی خوبصورت ہوتل ہے یہاں کا تو یہاں میں پہنچا ہوں ابھی کمرہ لے لیا ہے یہاں پہ اور بہت سستہ چیپ کمرہ مجھے ملے قریبا میں نے دس ڈالر پہ کی ہیں دس ڈالر میں ہم بہت ہی اچھا روم مل گیا ہے میں آپ کو روم کا بھی ریویو دے دوں گا اور یہاں کا ویو بھی بہت اچھا ہے ویو ہوتل ہے ویو ان ہوتل ہے یہاں ویو ان ہوتل لانے کے بچے ویو بھی بہت ہی اچھا ہے آپ پیچھے دیکھیں ویو بہت ہی خوبصورت ہے تو یہ میں نے بکنگ ڈاٹ کوم سے دس ڈالر میں بک کیا تھا آپ جب کبھی بھی آئیں نوارا علیا میں تو آپ کوشش کریں کہ آپ کچھ ایسی لوکیشن چوز کریں جو آپ کو چیپ بھی مل جائے اور اچھی بھی اور آپ کو ویو بھی اچھا مل جائے تو یہاں آپ کافی فورنر بھی آئے ہوئے ہیں اس ہوسٹل میں ہوتل میں ہوسٹل ٹائپ بھی ہے آپ ہوتل بھی کہہ سکتے ہیں تو بیو آپ کو بہت زبردست ملیں گے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ شانتی بھی ہے سکون بھی ہے پر سکون ماحولیں زبردست میجن نہیں کر سکتے یہ جناب میرے ساتھ فرینڈ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کچھ اس طرح کا ڈیسیپشن ہے یہ کچھ اس طرح سا رومز وغیرہ ہیں کافی سارے یہاں پر تو یہ ہمارا روم ہے جناب جہاں ہم انٹر ہوتے ہیں یہ ہم تری پرسن ہیں ہم تین بندے ہیں جو اس روم میں رہ رہے ہیں یہ بیٹھ سیپڑ دیا ہوگا ہے اور یہ بہت بڑا بیٹھ ہے اس میں تھری سکو فور ہم تھری پرسن ہیں تو ہم ایزیلی دو پرسن یہاں مینج ہو جائیں گے اور ایک پرسن یہاں پہ تو یہ زبردست ہے ہر چیز یہاں پہ دی گئی ہے اور تھنڈا موسم میں یہاں پہ ہے اور یہ شروع بھی یہاں کا زبردست بنا ہوگا ہے کوئی پروبلم نہیں ہوت وارٹر بھی لگا ہوگا ہے اور ایزیلی آپ سرباک کر سکتے ہیں تھنڈا موسم ہے یہاں پنک ہے یا ایسی کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بہت تھنڈا موسم ہے یہ ہے کچھ روم ہمارا اچھا جی یہ ہے کچھ اس طرح سے سٹریٹ ویو یہ سامنے ہمارا اوپر گیسٹ ہاؤس ہے آپ کو اگر نظر آ رہا ہوگا بھوٹ کافی انچہ ہے ہریالی یہاں پر بہت زیادہ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہے بہت زیادہ سبز سبزہ ہے یہاں پر ہریالی ہے اور کول کول ویدر ہے یہاں پر ہر طرف کول کول ویدر ہے یہاں پر کافی سویزر لینڈ جیسے کنٹری کے لوگ بھی یہاں آئے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے سویزر لینڈ کتنا خوبصورت کنٹری اس کے باوجود لوگ یہاں آتے ہیں تو یہ دیکھنے کی جگہ ہیں اگر آپ ون ویک کے لیے یہاں پاکستان میں سے یا انڈیا سے کئی سے بھی ون ویک کے لیے سلننکہ آتے ہیں تو آپ کو میں سجیٹس کروں گا کہ آپ کینڈی بھی جائیں کینڈی کے بعد نورا علیہ آپ ضرور آئیں نورا علیہ کو آپ ضرور دیکھیں کیونکہ میں کہتا ہوں کہ کینڈی کو پھر آپ بھول جائیں گے پہلے تو ہم کینڈی کو بہت زبردست کہہ رہے تو اس سے اچھی جگہ نہیں ہوگی لیکن جب یہاں پہنچیں تو بہت شانتی ہے بہت سکون ہے کہ امیجن نہیں کر سکتے آپ اور یہاں کے لوگ بھی بہت زبردست ملنسار ہیں رسپیکٹ کرتے ہیں اور ہیلپ بھی کرتے ہیں ہیلپ پر لوگ ہیں یہاں کے جی جناب تو یہ سٹریٹ ویو ہے جو میں نے آپ کو تھوڑا سا دکھا دیا ہے اور بہت خوبصورت سٹریٹ ویو ہے میں کہتا ہوں کہ کینڈی نے مجھے بھول گیا ہے کینڈی بھی بھول گیا ہے ایسا زبردست ویو ٹھنڈا 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 کول کول موسم ویدر ہے یہاں پہ اور روڈ اور سڑکیں یہاں کی جو ہے نا بہت ہی زبردست ہیں بلکل کلین ساف سترے ویو ہے ریپ پروسنگ بھی ہے اور یہ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک سیفٹی گریلز لگائی ہوئی ہیں لوگوں کے لئے تو پھٹپات بھی بہت ساف سترے ہیں یہاں کے بس اس بھی یہاں پہ لوکل آپ کو مل سکتی ہیں آگے پیچھے جانے کیلئے تو آپ ایزی لی یہاں پہ گھوم پھیر سکتے ہیں میرے سامنے بلکل آپ دیکھ سکتے ہوں گے یہ وکٹوریا پارک ہے میں آپ کو تھوڑا سا قریب جا کے دکھا دیتا ہوں یہ بلکل سامنے دیکھیں چورنگی ہے یہاں پہ گول چورنگی سی ہے سو سٹانٹ لیکن سکول کے بچے اپنے سکول سے آتے ہوئے یہ کوئی ریسٹورنٹ ہے سامنے ایربیک انڈیان چائنیز ہر قسم کے کھانے یہاں پہ ملتے ہیں اور آپ کوئی بھی کھانا کھانے چاہتے ہوں تو یہ بلکل ٹیمپل ہے ٹیمپل یہاں تھا ٹیمپل کے سامنے آپ جو ہے آ سکتے ہیں ای تنگ وی شوٹ تو گو آن اندر سائٹ کم ہر جناب یہ زیبرا کروسنگ ہے جیسے ہی ہم کروس کریں گے گاریاں آٹومیٹک روک جائیں گی کیونکہ یہاں پہ کوئی لائٹ سسٹم نہیں ہے تو بڑا ہی زبردست مجھے لگا یہاں کا نظام زیبرا کروسنگ پہ آپ ہی بھی کروس جال سکتے ہیں ہاں 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 یہ زیبرا کروسنگ ہے اور یہاں دیکھیں آپ کس طرح سے گاڑیاں رک گئی ہیں آپ دیکھیں یہ سسٹم مجھے بہت پسند ہے میں نے سنا تھا یورپ بغیرہ میں اس طرح سسٹم ہوتا ہے بلکلی زبردست ٹریپک سسٹم ہو یہاں کا پارک ہو اور یہاں کی سسٹم بہت زبردست ہے پولیس بھی یہاں کی بہت اچھی ہے کوپریٹیو میں کہتا ہوں کہ یہ سارا بیو جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ سارا بیو جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ نیورا ایلیا کا ہے نیورا ایلیا اور یہ سارا جناب یہ سامنے پارک یہ ایلیا پارک کے سامنے کا حصہ ہے اور تو یہ بہت بڑا ریسٹورینٹ ہے میرے خیال میں فوڈ کورٹ یہاں پہ چائنیز انڈیان اور ویسٹرن ویجیٹیرین پارٹی شوپ جوز بار ایلیا پہ آپ کو ملے گا اگر آپ کو کچھ چاہیے نیورا ایلیا میں بہت 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 تو آپ ایزی لی یہاں پہ گھوم سکتے ہیں کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا کہ آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں اور اگر آپ کسی پارک میں جاتے ہیں تو ویکٹوریا پارک جو ہے اس کے 300 روپیز سلنکن سلنکن 300 روپیز وہاں کے چارجز ہیں تو اگر آپ ویکٹوریا پارک جاتے ہیں تو آپ ٹکٹ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ اپشاریں وغیرہ بھی ہیں لیکن وہ یہاں سے 20 یا 25 کلومیٹر دور ہیں تو وہاں صبح ہائیکنگ کریں گے صبح پہنچیں گے تو وہاں آپ کو میں دکھاؤں گا وہاں کی بیوٹی آپ کو دکھاؤں گا ضرور دکھاؤں گا تو یہ تھا سارا آج کا ڈے میرا کینڈی سے میں نکلا تھا اور نووارہ ایلیا میں یہاں پہنچا ہوں اور یہاں بہت انجوائے کیا انجوائے کر رہا ہوں میں آپ کو نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گا اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا اور یہ جو مجھے اپنا ریسٹورنڈ ملا ہے بہت ہی زبردست مل گیا مجھے بہت بڑا روم ہے اور اس میں فری بریک فاسٹ بھی شامل ہے فری بریک فاسٹ بھی شامل ہے اسی ٹین ڈالر میں اور ٹری پرسن آمیں ہم ٹری پرسن ٹین ڈالر میں ایک روم میں ہیں اور اس میں بریک فاسٹ بھی انکلوڈ ہے اور بہت ہی زبردست میں کہتا ہوں کہ کینڈی میں تو خیر مجھے گیس ٹو ہاؤس کا مزہ نہیں آیا تھا کیونکہ انہوں نے بوکنگ ڈالٹ کوم پہ کچھ دیا ہوا تھا اور بعد میں پہنچنے کے بعد انہوں نے ہم سے زیادہ چارج کیے لیکن نوارہ علیہ میں جو تھا بوکنگ ڈالٹ کوم پہ وہ ہی ہم سے چارج ہوا اور اس سے بھی ٹوئنٹی روپیس ڈسکاؤنڈ کر کے دیئے تو بہت اچھا لگا کہ گیس ٹو اس کے عاملہ بھی اچھا تھا تو بہت اچھا لگا مجھے تو یہ دیکھیں سڑکیں بلکل ایسے لگ رہا یہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں بس بلکل سکون لوگ بھوک کر رہے ہیں بلکل میں تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ دوسرا ہو سکتا ہے میں یہاں پہ دوسرا دن بھی گزاروں کیونکہ یہاں کا محول مجھے بہت ہی اٹریکٹ کیا ہے مجھے اس جگہ نے تو ہو سکتا ہے میں یہاں پہ دو دن گزاروں اور یہاں کی چھپیوئی چیزیں چھپیوئی جگہ میں آپ کو دکھاؤں جو آپ نے نہ دیکھی ہوں امیجن بیوٹیپل 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 بہت ہی اچھا لگ رہے مجھے محمد شاہان محمد اسلام بیوٹیپل نمہیں بہت ہی بہت ہی بہت ہم بیوٹیپل بیوٹیپل جو ہے بہت اچھا جا رہا ہے کچھ بیڈ ایکسپیریئنس بھی ہوئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں میں اور کچھ اچھے ایکسپیریئنس ہوئے وہ بھی شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ تو یہ ٹرپ کا حصہ ہوتے ہیں لہذا ایسی کوئی بیڈ ایکسپیریئنس آپ کے ساتھ ہو جائے تو آپ کو گبرانا نہیں چاہیے آپ کو اس کو فیش کرنے کی کوشش کیجئے گا اگر آپ فرس ٹائم آ رہے ہیں تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا آپ دو ترین فرینڈز کے ساتھ آ جائیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو تھوڑا سا اس ایریئے کے بارے میں اس کنٹری کے بارے میں تھوڑی سی معلومات ہو جائے گی اور اس کے علاوہ جناب جو ہے آپ کو جو ٹوٹل ایکسپینس ہوگا وہ آپ تین افراد کونٹریبیوٹ کر کے آپ کو بہت کم خرچہ پڑے گا تو فرس ٹائم جو آنے والے ہیں ان کو میں سجیسٹ کروں گا کہ وہ اپنے فرینڈز یا کسی کسی بھی فرینڈز کے ساتھ آ سکتے ہیں اپنی فیملی میمبر کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں تاکہ آپ کو کم سے کم فیر پڑے اور آپ ایزی لی ٹو اور گنجوائے کر سکو یہ اپنا میری سجیسٹن ہے آپ کے لیے تو یہاں پہ کافی ٹورسٹ آئے ہوئے ہیں یابان چائنہ سنگپورر کافی کنڈریز جائے ہوئے ہیں جناب یہ کوئی یہاں کا پھوڈ ہے لوکل پھوڈ ہے یہاں کا سموسے اور یہاں کے پکوڑے ہیں میرے خیال میں پکوڑے لے لیں آپ میرے خیال میں سموسے نہ لیں صحیح صحیح امیر صاحب یہ جو بول دیا اس نے ہنڈر روپیس کے لے لیں ہنڈر روپیس آپ دیں ہنڈر روپیس پہ پوچھیں اس سے شان مسٹر شان جناب آپ اسٹریٹ فوڈ کا بھی مزہ لے سکتے ہیں یہاں پہ یہ لوٹری ہو یہاں پہ کافی ہے پتہ نہیں یہاں سے لنگن کی لوکل لوٹری ہے کافی جگہوں پہ میں نے دیکھی ہے یہ لوٹری بہت ہی پیارا بھی ہوئے ہیں دیکھتے ہیں یہاں کی سٹریٹ فوڈ کیسا ہے کھانے کے بعد آپ کو بتاتا ہوں جی جناب یہ ہے وکٹوریا پارک یہ تقریباً اٹھارہ سو ستانوے میں یہاں پہ جو ہے اسٹیبلش ہوا تھا اور اٹھارہ سو ستانوے میں یہاں پہ کوئی پرنس آیا تھا جرمن کا دونوں نے اس جگہ کو وکٹوریا پارک کا نام دیا تھا تو یہ سمجھو ایک صدی سے زائد اکارسہ ہو گیا اس پارک کو بہت بڑا پارک ہے اس پارک میں چھوٹی سی جیل بھی موجود ہے اور اس پارک کا فیر ہے 300 روپ لنکر روپیس جو پاکستانی آئی ٹھنگ ٹو ڈولر بنیں گے یا پاکستانی ٹو ہنڈرڈ پیفٹی بنیں گے اس طرح کچھ کلکلیشن کر کے پتا چلے گا لیکن زیادہ نہیں ہے تو ابھی ٹائم اصل میں ختم ہو چکا ہے شام ہو چکی ہے تو لہذا پارک میں اس ٹائم جاننے کا فائدہ نہیں ہے سات بجے پارک کلوز ہو جاتا ہے سات بجے یہ بالکل وکٹوریا پارک ہمارے ریسٹورنٹ جو ہوسٹیل اس کے پاس ہی ہے اور اس ٹائم میرے کی چارج ختم ہو چکی ہے تو میں اب اپنے ہوسٹیل میں پہنچ کے ہوسٹیل اپنے کیمرے کی بیٹریز وغیرہ کو کھل کرتا ہوں اس کے برکال میں سب سے اچھا ہوتل مجھے مل گیا اس ایریے میں مطلب میرے بجٹ کے مطابق یہاں کا اچھا ہوتل مجھے مل گیا ہے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے ہمارے فرینڈ آ رہے ہیں پیچھے بھی انہوں نے شوپنگ کی ہے تو کیا کیا انہوں نے پرچیس کی ہے شان محمد شان بھائی جو کہ سردی میں ان کو بوتل پینے کا شوق تھا انہوں نے کالڈرنگ لے لیے اب پیلے اس کالڈرنگ کے ٹائم میں کالڈرنگ پینے چاہتے ہیں اور ہمارے اسلام بھائی جو ہے نا یہ گریپس کھانا چاہتے تھے انگور تو انہوں نے گریپس بغیرہ بائے کی ہیں چلیں تو ہم بھی ان کے سال جوائے کریں گے ساتھ میں سموں سے بغیرہ بھی لیے ہیں ہی پرینٹس آج جو میرا پورا دن گزرا ہے نورال آئیلیا میں بہت زیادہ دس دن گزرا اور سیٹی کو جو مین سیٹی تھا اس کو ایکسپلور کیا میں نے تو ابھی یہاں کے تقریباً سے لنکن ٹائم گیارہ بج رہے ہیں تو ٹھنڈ بھی کافی ہو گئی ہے تو اب سونے کا ٹائم ہے تو گوڈ نائٹ صبح کسی نئی جگہ پر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملتے ہیں گوڈ نائٹ